آرہ سنکھ پورے بوجھ پور میں چار سو تیس کیلو میٹر کی ایڈیا میں اس مانو سنکھلا اویان کی شروعات کیا گیا اویان بنائے گئی اس اویان میں آرہ نگر نگم کے مہا پور کے علاوہ اپ مہا پور کے ساتھ ہی نگر آئیتوں بھی سامن ہوئے جس میں کافی سنکھا مواد پر صدو نے اس مانو سنکھلا اویان کو شکل بنانے کا آخوان کیا جس میں کافی سنکھا مانو 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 سن ہمارے تمام پارشت جو ہے نگر نیکم کے ماننی مہاپور ماننی ڈیپٹی میر اور ہمارے تمام پارشت پرچنیدی پارشت ہم لوگ نے یہ سنکل پہ لیا تھا کہ ہم لوگ جو مانو سنکھلا لگائیں گے اور جے پرکاس نرائن جی کے پاس ہی لگائیں گے کیونکہ جے پرکاس نرائن جی کے مارک پر ہم لوگ چلتے ہیں اور ماننی مک مانتری نیتیس کمار جی کے دوارا جو مانو سنکھلا یہ لگائے گیا ہے وہ دے سیت میں آنے والی پڑی کے لگائے گا ہے کہ آنے والی پڑی جو ہمارے جو واتاورن دوسیت ہو رہے ہیں اس واتاورن دوسیت میں ان کا جیون نہ یاپن کرنا پڑے جیس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں مک روپ سے کہا ہے کہ جے پرکاس نرائن جی کے پاس ہم لوگ اسی لیے لگائے ہیں جے پرکاس نرائن جی کے مارک پر پورا نگر نگم ہم لوگ سلتے ہیں مک روپ سے ہم لوگ سلتے ہیں